اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ہمارے ایک بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست جناب محترم المقام انیس نقشبندی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے تو آئیے سب سے پہلے ان کے اس سوال کو آپ سمات فرما لے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو گمبئی سے ہمارے اکرام نقشبندی ارز کر رہا ہوں فاروقان رضوی صاحب امید مجاز بخیر ہوگے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ارز کرنا تھا کہ جو اورنج کلر کا لباس جو جسے ہم چشتیا کلر کہتے ہیں زافران کلر کا جو لباس ہے تو یہ لباس اور امامہ شریف یہ پہننا شریعتاں کہاں تک جائز ہے جیسے کہ بعض وحبیہ کا اعتراض ہے اس پر کہ یہ لباس کفار و مشرقین کا لباس ہے اور اس زمن میں وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رنگ کے لباس کو پہننے سے منع فرمایا ہے اور اسے کفار و مشرقین کا لباس قرار دیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے رنگ کے لباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم فرمایا ہے جیسے کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چشتیا سلسلے کے مشاہد کے عزام اس رنگ کے لباس اور امامے کو جبیتاً فرمایا کرتے تھے اور وہابیہ کا بالخصوص ٹارگٹ جو ہے نشانہ ہمارے عشرفی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت اللہ سید حاشمی میاں صاحب کی بلا کی طرف نشانہ بنایا اور اس کو وائرل کیا ہے انہوں نے کہ حضرت حاشمی میاں صاحب جو ہے یہ لباس زیبیتاً فرمایا کرتے ہیں تو بڑا کرم شریعت کے ڈائرے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح فرمائے السلام علیکم ورحمت الباہی وبرکاتہ یہ ہمارے جناب انیس نقشبندی صاحب ہے جو بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور سنی حنفی ارگنیزیشن کے ایک سرگرم ورکن ہے محصوف نے تین سوالات کیا ہے اس وقت پہلا سوال یہ ہے کہ زافرانی رنگ یعنی جس کو اورنج بھی کہا جاتا ہے اس رنگ کا لباس پہننا کہا تک چاہیز ہے اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ بعض وہابیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کفار و مشرقین کا لباس ہے اور اس تعلق سے وہابیہ حضرات جو ہے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زافرانی رنگ کے لباس کو یعنی اورنج رنگ کے جو لباس ہے اس کو جلا دینے کا حکم دیا اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ مشرقین اور کفار کا لباس ہے تیسر سوال موصوف نے یہ کیا ہے کہ اکثر سلسلے چشتیا کے مشایق اتزام زافرانی رنگ کا لباس جیبتن کرتے ہیں اور خصوصی طور پر زافرانی رنگ کا امامہ اپنے سروں کے سجاتے ہیں اور فی زمانہ حضور غازی بن اللہ حضرت علامہ سید محمد حاشوی میاں صاحب کا چوچوی دامت برکاتم العالیہ ان کی ذات کے تعلق سے کہا کہ موصوف جو ہے یعنی سید حاشوی میاں صاحب کی بلا اکثر اس رنگ کا لباس جیبتن کرتے ہیں اور اسی رنگ کا امامہ بھی پہنتے ہیں جس کے بنیاد پر وہابیوں نے تنقید بھی کرتے ہیں تو اس تعلق سے موصوف جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں زافرانی رنگ یعنی اورنج رنگ کے لباس کے تعلق سے کیا اکامات ہے اس کے جواب میں میں سب سے پہلے یہ ارز کر دوں کہ جس رنگ کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے اس کے بہت سارے نام آئے ہیں لغت میں عربی زبان میں اس کو زافرانی رنگ کہتے ہیں اور اردو میں زرد رنگ بھی کہا جاتا ہے فیروز اللگات اگر آپ دیکھیں تو اس کو زرد رنگ بھی کہا گیا ہے اور زرد آمدور پہ پیلے رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زافرانی رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ فیروز اللگات میں اس کا ذکر ہے اور زافرانی رنگ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہندی زبان میں اس کو بھگوا رنگ کہتے ہیں سنتری رنگ بھی کہا جاتا ہے کیسری رنگ بھی کہا جاتا ہے اور مراتھی میں اگر دیکھیں آپ اس کو تو گیروہ رنگ کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کو اورنج رنگ کہا جاتا ہے جہاں تک حدیثوں کا تعلق ہے کہ دو حدیثیں پیش کی گئی ہے اس تعلق سے اور سوال میں یہ حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہبیہ زافرانی رنگ کے یعنی گیروہ رنگ یا بھگوہ رنگ یا اورنج رنگ اس لباس کے تعلق سے دو حدیثیں پیش کرتے ہیں اور اس کے ناجائز و حرام ہونے پر بڑے سکت الفاظوں میں یہ حدیثیں آئی ہیں یہ صحیح ہے کہ کتب حدیث میں اس تعلق سے حدیث وارد ہے فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے اکثر و بیشتر مولوی صاحبان ان حدیثوں کو عوام کو سناتے ہیں اور اس بنا پر اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشاہد کو تنقیت کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ اکثر ہمارے بعض صفیہ اکرام ہیں یا علماء اکرام بھی ہے تو وہ بھگوا رنگ کا یا گیروا رنگ بولے یا زافرانی رنگ اس رنگ کا امامہ بھی پہنتے ہیں اور لباس بھی پہنتے ہیں جیسا کہ سوال میں حضرت علامہ سید محمد حاشوی میاں صاحب کی بلا کچوچوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور خاص طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے اس رنگ کے تعلق سے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس رنگ کا لباس بھی پہنتے تھے اور امامہ بھی پہنتے تھے یہی وجہ ہے کہ اکثر صوفیہ اکرام اور خانقائی حضرات اس کو چشتیا رنگ بھی کہتے ہیں جہاں تک حدیثوں میں اس کا تعلق ہے تو میں پہلے وہ دو حدیثیں جو غیر مقلدین نامنہاد فرقائل حدیث کی یہ دلیل ہے وہ حدیثوں کے میں یہاں پہلے تلاوت کر لیتا ہوں اور یہ بتا دو کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جو یہ لوگ جو ہے اس کے ناجائز و حرام ہونے پر پیش کرتے ہیں چنانچہ اس وقت صحیح بخاری ہے اور میں دکھا دیتا ہوں یہ انہی کے مکتب کی دار السلام سعودی عرب ریاض سے چھپا ہوا یہ نسکہ ہے کتاب اللباس ہے بخاری شریف کا یہ باب کا نام ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس چنانچہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے نقل کرتے ہو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد جو ہے وہ زافرانی رنگ کے کپڑے پہنے یعنی مردو کو زافرانی رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا اور یہ ممانیت کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد کیلئے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ زافرانی رنگ یعنی آرنج رنگ کا یا بھگوہ رنگ کا جو ہے وہ لباز استعمال کرے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے پانچ ہزار تین سو نینی آنوے اور عبودعود میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے امام عبودعود اپنے سنن میں لائے ہیں اس کو حدیث نمبر چار ہزار اکسو ونسی کے تحت اور یہ حدیث پھر تیرمیزی میں بھی ہے سنن کے اندر کتاب العداب حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو پندرہ کے تحت امام نسائی بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنے سنن میں حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو ساتھ کے تحت اور اس کو امام حمر بن عمبل بھی اپنی مسند میں لائے ہیں حدیث نمبر بارہ ہزار نو سو بیالیس کے تحت اس کو امام ابو یالہ بھی لائے ہیں اپنی مسند علیالہ کے اندر حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھو تیس کے تحت امام ابن خسیمہ نے بھی اس کو اپنی اصحیح میں نقل کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیر اتر کے تحت حضرت امام ابو اوانہ نے اپنی مصنع ابو اوانہ حدیث نمبر 8700 کے تحت اس حدیث کو نکل کیا اس کو امام ابن احبان بھی اپنی اصحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 5464 کے تحت امام بہکی نے بھی اس کو نکل کیا ہے شعب علیمان کے اندر حدیث نمبر 6325 کے تحت امام ابن البر نے بھی اس کو اپنی کتاب التمہید میں لائے ہے جل نمبر دو صفحہ 182 کے تحت اس کو امام بغوی نے بھی لائے ہے اپنی کتاب شروع سننہ حدیث نمبر 3160 کے تحت تو یہ پہلی دلیل اور یہ پہلی وہ حدیث ہے جو وحبیہ دلیل میں پیش کرتے ہیں اور غیر مقلدین کی بڑی پرزورد یعنی دلیل ہے یہ کہ جس کے تحت وہ بلکل متلقن کہہ دیتے ہیں کہ گیرے بے رنگ کا لباس یا زہفرانی لباس مرد کے لئے حرام ہے اور دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے عرض کر دو کہ یہ تصویر کا اصل میں ایک روخ ہے اور نام نحاد اہل حدیث نام نحاد غیر اہل حدیث غیر مقلدین کی عادت ہوتی ہے کہ چونکہ یہ بڑے یتیم علی علم ہوتے ہیں ناکس العقل ہوتے ہیں فہم حدیث دور دور تک ان کو نہیں ہوتی تفقہ فی الدین سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا تو یہ دو چار کتابوں میں بخاری اور مسلم میں کچھ حدیث ان کو مل گئی اسی کو لے کے دوڑ پڑھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی حدیثوں کو سنا کر اپنی عوام کو تصویر کا صرف ایک روخ دکھاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان بخاری مسلم کی حدیث سنا دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر وے رنگ کا لباس پہنے سے منع کیا اور اس رنگ کے لباس کی ممانیہ جب حدیث میں موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے خلاف ممانیت کے خلاف جو ہے اس قسم کے لباس کو پہن کر یا بیدت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان سے یہ بات سن کر ان کی عوام جو ہے علماء پہ تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے گویا ان کی مثال ایسی ہے ان کی عوام کا کہ بندر کو مل گئی حلدی کی گاٹ تو پنساری کی دکان کھولی اس کے مزدع کے لوگ بن جاتے ہیں اور پھر اپنی کچھ فہمی کی بنیاد پر اور اپنی یتیم العلمی کی بنیاد پر اور اپنی نافعی حدیث کی بنیاد پر علماء پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اب تصویر کا میں دوسرا روح آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسا کہ بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور تعلق سے تفصیلات انشاءاللہ گئی آتی ہے لیکن میں اب خاص اس حدیث کے تعلق سے جو امام بخاری نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس لائی ہے جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی اس کے تعلق سے محدیسین کی کیا شرع ہے یا محدیسین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ یہ صحیح مسلم کی شرع ہے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت چلیل و قدر محدیس ہے اور ان کی شرع مسلم بڑی مشہور و معروف ہے تو صحیح مسلم کی شرع بلکہ اتنی مشہور ہے کہ امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شعر مسلم کے نام سے زیادہ تر جانے جاتے ہیں یہ چودوی جلد ہے ان کی صحیح مسلم کی شرع کی جل نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو اسی ہے اور حدیث نمبر پاس ہزار تین سو نینی انہوں جو مسلم میں تھی اس کے تحت امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرع جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے اس کی شرع بیان کرتے ہوئے جو نقل فرماتے ہیں یہ ان کے الفاظ عربی کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تعوین اعظام اور عیمہ نے اس رنگ کے لباس کو جائز کہا ہے دیکھیں حدیث میں ہے کہ یہ ممانیت ہے حدیث میں رسول اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے کہا یہ لفظ جو رنگ ہے مردوں کے لئے جائز نہیں ہے لیکن امام نوی شرع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں صحابہ اکرام اور تعوین اعظام اور عیمہ نے اس رنگ کو جائز کہا ہے امام ابو حنیفہ امام مالی امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے اور جن بعض لوگوں کے نزدیک ممانیت ہے تو انہوں نے اسے مکروع تنزی پر محمول کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ حرام کے دائرے میں نہیں ہیں اور بہت سخت حرام یا بہت سخت گنا نہیں ہیں بلکہ بعض لوگوں نے جو اس کو اس حدیث کی جو تعویل کیا ہوئی ہے کہ مکروع تنزیہ یعنی خلاف اولہ کے تحت اس کو لیا ہے اور کہا کہ ممانیت بھی تب ہے کہ اس کا محل احرام ہے یعنی جو حج کا احرام باندے وہ رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے کہنے امام نوی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ زافرانی رنگ کا لباس پہننا اس شخص کے لئے ممانیت ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو تو اس کو منع کیا گیا یا وہ حج کے ارادے سے نکلا اور احرام باننے والا ہے تو اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ زافرانی رنگ کا لباس جو ہے زیبے تن کرے یہ امام نوی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کی شرعہ میں بیان کرتے ہیں آئیے دوسری شرعہ بھی ریکھ لیں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی کی یہ فتول باری شرول بخاری ہے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ بھی بخاری کی بڑی مشہور و معروف شرعہ ہے اور امام ابن حجر اسقلانی کے شرعہ مارکت العرہ مانی جاتی ہے صحیح بخاری کی شرعہ فتول باری شرول بخاری جن نمبر اس کی دس صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ بخاری کی وہی حدیث ہے جو ہم نے تلاوت کی اس حدیث کے تحت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی لے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ زافرانی رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانیت صرف محرم کے لئے ہے محرم یعنی وہ شک جو احرام کی حالت میں ہو یا حج کے موقع پر وہ احرام پہنے ہوئے ہو اس کے لئے یہ صرف ممانیت ہے اور کہتے ہیں کہ حلال شخص یعنی جو حج کے موقع پر احرام کی حالت میں نہیں ہے یا حج کی موقع پر وہ موجود نہیں ہے یا حج کا اس کا بھی ارادہ نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کے لئے بلا شبہ اس رنگ کے لباس پہنا جائز ہے یہ بالکل واضح دونے امام ابن حجر اسقلانی نے واضح کر دیا کہ یہ جو حدیث میں جو ممانیت آئی ہے یہ کس کے لئے ہے عام لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ محرم کے لئے ہے محرم یعنی وہ شک جو ہے حالت احرام میں ہو اور فرماتے گئے ہی مسئلہ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائمہ کی ایک جماعت کا ہے اسی طرح حضرت امام بدر الدین آئینی ان کی بھی بخاری کی بڑی مشہور معروف شرع ہے کئی جلدوں میں عمدت القاری شرع البخاری اس میں حضرت امام بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جل نمبر 22 سفہ 34 پر کہتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ اکرام کی ایک جماعت نے زافران میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے کو جائز قرار دیا ہے اور ان کے ندیگ اس کی ممانیہ صرف محرم کے لیے اور امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ احناف کے ندیگ کہتے ہیں کہ فقہ احناف کے ندیگ محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے جائز ہے امام بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ فقہ اکرام کی ایک جماعت نے زافران رنگ کو بالکل جائز قرار دیا ہے اور ان کے ندیگ جو یہ حدیث ہے جس میں ممانیہ فرمائی گئی تو اس حدیث کا مصداق یا حدیث کا محل محرم حضرات ہے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں ہو اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام بدر الدین آئینی کہ امام شافی اور فقہ احناف یعنی حنفیوں میں جو بہت سادہ ایک قصیر تعدال علماء کیا فقہ کیا ہی ہے ان کے ندیگ تو محرم کے لیے بھی جائز ہے اور غیر محرم کے لیے بھی جائز ہے یعنی ان کے ندیگ جو ہے محرم کے لیے بھی ممانیت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آگے گفتگو کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ غیر مقلدین امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ سے متمین نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ابن حجر اسکلانی سے متمین نہ ہو ہو سکتا ہے کہ امام بدر الدین آئینی سے متمین نہ ہو اور یہاں پر وہ ایک تکہ لے آئیں کہیں کہ صاحب دیکھئے ہم اہل حدیث ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو میں بتا دوں کہ یہ حدیث میں کس کے لیے ممانیت آئی ہے یہ اس تعلق سے خود ایک حدیث بخاری شریف میں آئی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے مطلب کی حدیث بخاری میں دکھ جاتی ہے اور دوسری حدیثوں پر ان کی نظر پڑتی نہیں ہے اتنا قلیل متعلقہ ان کا ہوتا ہے یہی وہ احسائی بخاری آئی ہے اس میں خود یہ حدیث کے اندر بالکل متین کر دیا گیا ہے کہ زافرانی رنگ کس کے لیے جائز نہیں ہے اور کس کے لیے جائز ہے چنانچہ بخاری کتاب اللبات باب السوبل مزافر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سیتالیس ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسل محرم و صوبن مضبوغن بے ورسن اور بے زافران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اور منع اس بات سے فرمایا کہ احرام کی حالت میں احرام والا شک جو احرام پہنے ہوئے وہ ورس ورس کہتے ہیں یمن ملک جو ہے اس کے ہاں اس ملک میں ایک گھاس ہوتی تھی جس گھاس سے جو ہے اس کو اگر بھیگا کے اس میں کپڑے رنگے جائے تو اس سے سرک رنگ یا ڈارک زافرانی رنگ اس سے برامد ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس سے رنگنے میں کپڑے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ زافران سے رنگا ہوا کپڑے پہنے سے منع فرمایا اور کس کے لئے منع فرمایا اس شخص کے لئے کہ جو احرام باندھنے والا ہو تو اب تو حدیث میں خود رسول اللہ کا یہ جملہ روایت میں بالکل واضح طور پر آئے گیا جو عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ہے کہ عبدالعبن عمر واضح کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو منع فرمایا ہے وہ کس کے لئے منع فرمایا محرم کے لئے ان کے الفاظ ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے محرم کو ایسا لباس پہنے سے منع فرمایا کہ جو ورس یعنی یمن کی اس گھاس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو یا وہ زافران کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور پھر بڑی مجدار بات یہ ہے کہ وہابیوں کو ممانیت والی ایک حدیث تو نظر آجاتی ہے بخاری میں یعنی بخاری کے اندر جو ایک حدیث آئے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے زافرانی رنگ پہنے سے منع فرمایا وہ حدیث نظر آگئی مگر بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ اسی بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے کل دس جگہ نکل کیے کونسی حدیث جس میں محرم کی قید لگائی گئی ہے جس میں محرم کیلئے کہا گیا ہے کہ اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ زافرانی رنگ نہ پہنے لیکن ان بیچاروں کو وہ دس جگہ حدیث نظر نہیں آتی آئیے میں حدیث کے نمبر سنا دیتا ہوں چنانچہ امام بخاری اس کو سب سے پہلے حدیث نمبر 134 کے تحت حدیث کو لائے ہیں بخاری میں اسی کو پھر دوسری جگہ حدیث نمبر 366 کے تحت لائے ہیں تیسری جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1542 کے تحت نکل کیا ہے چوتھی جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1838 کے تحت نکل کیا ہے اس کے بعد پھر حدیث نمبر 1842 کے تحت نکل کیا ہے پھر اس کے آگے حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تین کے تحت نکل کیا ہے پھر مزیر اس کے آگے پانچ ہزار آٹھ سو پانچ کے تحت اس کو نکل کیا ہے پھر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھے کے تحت نکل کیا ہے پھر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سیتالیس کے تحت نکل کیا ہے پھر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو باون کے تحت نکل کیا ہے یعنی اس طرح کل دس جگہ یہ حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے لائے ہیں مگر ان نامنیاد اہل حدیث کہلانے والوں کو جن کے دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور حالی ہے کہ دس جگہ ان نابی ناؤں کو حدیث نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں محرم کی قید لگا کے کہا گیا ہے کہ یہ صرف احرام کی حالت میں کپڑے پہننا حرام اور ناجائز ہے باقی دوسرے موقع پر جو ہے وہ اجازت ہے وہ نہیں ملتی اور پھر یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے حدیث نمبر دو آزار چھے سو بیاسی کے تحت امام ابودعود نے اس کو اپنی سنن میں نکل کیا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیویس کے تحت اور اسی حدیث کو امام تیرمیزی بھی لائیں اپنی سنن میں حدیث نمبر آٹھ سو تیس کے تحت امام نسائی نے بھی اس کو نکل کیا اپنی سننن میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھ سٹھ کے تحت امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نکل کی اپنی سننن میں حدیث نمبر دو ہزار دو ہزار نو سو ون تیس کے تحت امام مالک بھی اس کو لائیں اپنی الموتہ میں حدیث نمبر سات سو تیس کے تحت اس کو امام احمد ابن حمل نے بھی نکل کی اپنی مستط میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سٹھ کے تحت اس کو امام دارمی نے بھی نکل کی اپنی سننن میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ون چالیس کے تحت لہٰذا یہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ زافرانی یعنی جو بھگوا رنگ کے کپڑے ہیں اس کی ممانیت جو ہے وہ خاص محرم کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جو حالت احرام میں ہو اور عام حالت میں عام وقت پر اگر عام طور پر اس لباس کو اگر پہنا جائے تو بلا شبہ یہ لباس جائز ہے لہٰذا اس کو مطلقاً ناجائز اور حرام کہنا اور علماء کو اور مشایق کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ صرف جہالت ہے اور یقیناً ایسی جہالت جو ہے فرقہ غیر مقلدین نام نحاد اہل حدیثی کا طرح امتیاز ہے لیکن اب آئیے دوسری حدیث جو آپ کے سوال میں بھی آپ نے پوچھی ہے جس کو اکثر وحبیہ بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے چنانچہ اس وقت صحیح مسلم میرے پیش نظر ہے دیکھیں یہ ہے صحیح مسلم دار السلام سے چھپاوائیں اس کا ہے کتاب اللباس والزینہ یعنی لباس کا اور زینت کا بیان باب ہے صحیح مسلم کا باب النخی ان لبس الرجولی صوب المعاصفر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاوی سے حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں انہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے اکبر اہو قال وہ خبر دیتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبائینی معاصفرائین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا ایک مرتبہ کہ میں دو کپڑے میں زافرانی رنگ کے پہنے ہوئے تھا یعنی زافرانی رنگ کے دو کپڑے تھے میرے جسم پر اور رضی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں مجھے دیکھ لیا فَقَالَ اِنَّا حَاذِهِ سِيَابِ الْقُفَارِ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے یہ کفار کا لباس ہے یعنی یہ کافروں کا لباس ہے فَلَا تَلْبَسْحَا تو فرمایا کہ پھر اس کو مت پہنو یعنی حضر نے پہننے سے بھی منا کیا اور ناصر پہننے سے منا فرمایا بلکہ واضح طور پر یہاں ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ نحاضی سِيَابِ الْقُفَارِ کہ آقا نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے کفار کا لباس ہے یہ وہ حدیث ہے جس کو غیر مقلدین اپنے دلیل میں پیش کرتے ہیں اس کو مسند احمد میں امام حمد ابن حمل بھی لائے ہیں حدیث نمبر ہے 6513 امام ابن ابی شہبہ بھی اس کو اپنی المصنف میں لائے ہیں حدیث نمبر 25223 کے تحت امام نساہی نے بھی اس کو نکل کیا اپنے سنن میں حدیث نمبر 5331 کے تحت امام تاہوی نے اس کو شرح امانی الاسار حدیث نمبر 6691 کے تحت لائے ہیں اس کو حدیث امام سلیمان بن داود نے اپنی مسند ابی داود تیال اسی حدیث نمبر دو حدیث 3292 کے تحت لائے ہیں اس کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک کے اندر حدیث نمبر 7392 کے تحت اوام بہکی بھی لائے ہیں اس کو شعبہ بھی لائے ہیں اس کو شعبہ بھی لائے ہیں حدیث نمبر 6632 کے تحت اور انہی الفاظوں میں کہ یہ کفار کا لباس ہے اور اس کو نہ پہنو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے بلکہ یہاں تک کہ انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حصہ مسلم میں حدیث نمبر 5328 کے تحت ایک حدیث وہ بھی ہے جس کا ذکر آپ نے سوال میں کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھا کہ وہ زافرانی یا زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر رشاد فرمایا کیا یہ لباس تیری ماں نے تجھے پہنایا ہے تو وہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ لباس مجھے میری ماں نے دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ پہنو بلکہ اس لباس کو اتار کر جلا دو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں جب یہ دو حدیثیں وہاں بیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے کہ پھر وہ کتنا اچھلیں گے اور کتنا شور مچائیں گے تو کہتے دیکھئے صاحب ایک جگہ اس لباس کو تو کفار کا لباس حضور نے کہا پھر دوسری جگہ اتنی سختی جو ہے آپ نے اس پر بڑھتی ہے اور اتنے سخت جملے استعمال فرمایا کہ اس لباس کو جلا دو یعنی فیکو بھی مت کسی کو دو بھی مت بلکہ جلا دو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جب حدیث موجود ہے تو اس کے باوجود بھی پھر یہ سنی اور یہ چشتی کہلانے والوں کو کیا سوچتا ہے کہ اس طرح کا یہ لباس زیبتن کرتے ہیں اور اس کو چشتیا رنگ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں میں پہل ایک مقتصر سی بات ارس کر دو آپ کے سامنے کہ دیکھئے بے علمی یقینہ نیک عیب ہے اگر کوئی شخص بے علم ہو تو یہ عیب ضرور ہے کہ بے علم ہونا نہیں چاہیے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے بے علمی عیب ہے لیکن اگر بے علمی کے ساتھ آدمی اگر خاموش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ہونر ہے اگر کوئی بے علم ہونے کے باوجود خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے اور سمجھے علمی کے باوجود کے علم ذتی برابر نے توفیق ذرا سی ایک کتابچہ دیکھنی کی نہیں بخاری کی کبھی شکل نہیں دیکھی مسلم کو کبھی دیکھا نہیں ایسے لوگ جو اتنے جاہل اور بے گوار ہوتے ہیں نام نحاد علی حدیث جنہوں نے شکلیں نہیں دیکھی صرف نام اپنا علی حدیث رکھ لیا ہوتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مت مانو لیکن اپنے مولیوں کی سنے بھی بات پر اس قدر جلدی ایمان لے آتے ہیں کہ اپنے مولیوں سے سن کر بغیر تحقیق کے علمر مشایق پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بیلمی نہیں رہتی یہ جہالت ہو جاتی ہے اور یہ جہالتی طور میں غیر مقلدین نام نحاد علی حدیث فرقے کا طرح امتیاز ہو گیا ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی خود ایسی ہوا ہے اندور میں ایک جلسہ تھا میرا انٹرنیٹ پر وہ ویڈیو ڈلی بھی ہے اس کے اندر میں نے یہی امامہ جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں بلکل یہی امامہ زرد رنگ کا امامہ اس امامے کو میں نے پہن کر تقریر کی تھی اور ایک کے پیلے رنگ کی مطلب جو ہے وہ جاکڑ بھی تھی جب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو لام نحاد علی حدیث کے ننے مننے بچوں نے بڑے کمنٹس کرنے شروع کر دیئے کچھ نے تو مجھے ویڈیو پر بھی کمنٹس بھیجے اور کچھ نے اسی ویڈیو پر کمنٹس اپنے لکھے کے ساتھ دیکھے یہ تو پنڈیتوں کا لباس پہن لیا ہے یہ جو امامہ باندھا ہے فاروق رزوی صاحب نے یہ پیلے رنگ کا تو یہ تو صاحب یہ گیروے رنگ کا امامہ جو ہے یہ پنڈیت لوگ پہنتے ہیں صاحب کسی نے کہا کہ یہ یوگی آدھتینات کا یہ پگڑی لے کر آ لیا اٹھا کے لیکن اگر بے علمی کے ساتھ کوئی بولنے لگ جائے اور تفسرے کرنے لگ جائے اور علماء پہ ملیاں اٹھانے لگ جائے اور پھر وہ بھی سلطلہ چشتیا کے مشاہد کو بزرگوں پر تو پھر یہ بے علمی نہیں رہتی ہے یہ چالت ہو جاتی ہے تو اسی یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں اہل حدیث ہونا یہ کام بڑا مشکل ہے یہ وصف حدیث دانی کا اور فہم حدیث اور حدیث کو سمجھنا حدیث کی تشریحات کو دیکھنا اور حدیث کی تہ تک جانا یہ وصف جو ہے یہ خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے توفیل میں صرف اہل حسول نے تو جماعت کو عطا کیے اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں اس پر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کو آزمانہ ہو تو دس بائے دس کے حجرے جہالت سے نکل کر واپ جو کو چاہیے کہ ہمارے بیچ بیٹھے تو انہیں خود احساس ہو جائیں گا کہ حدیث دانی کہتے کس کو ہے اور فہم حدیث ہوتی کیا ہے سب سے پہلی بات میں ارز کرتا چلو کہ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی جائی اور کہنا میں صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ کفار کا لباس ہے اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس لباس کو جلا دو فہم یہ سب سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے جو صحیح مسلم میں بیان کی ہوئی اور صحیح بخاری میں آئی اس کے تعلق سے میں سب سے پہلے تین باتیں ارز کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں زافرانی رنگ یا زرد رنگ یا بھگوہ رنگ جو بھی رنگ آپ کہہ لے اتنے سارے نام میں نے بتایا اس ٹائڈنگ میں کہ وہ حدیثیں جس میں زافرانی یا زرد رنگ لباس پہننے کی ممانیت آئی ہے وہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے صحیح ہے سنت کے اعتبار سے اس لئے صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں حدیث موجود ہے لیکن صرف بخاری اور مسلم میں ہونے سے وہ کوئی حدیث قابل عمل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہوتا ہے لیکن اسی حدیث کا واجب العمل ہونا یا اس حدیث کا ناصق ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو یہ حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے اور منسوخ حدیث سے استدلال کرنا یا منسوخ حدیث پر لوگوں کو عمل کی دعوت دینا یا منسوخ حدیث کو سندہ دلیل بنانا یہ گمراہیت فرمایا علماء کرام نے منسوخ عمل کو بطور دلیل اور سندہ پیش کرنا یہ بہت بڑی گمراہیت ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور دوسرا یہ کہ زرد اور زافرانی رنگ کا لباس پہنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو حضور کا خود اس لباس کو پہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو ممانیت فرمائی یہ پہلے کا معاملہ تھا پھر حضور نے خود لباس پہن کر یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو میں منسوخ کر چکا ہوں یا اس معاملے کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں اور تیسری دلیل اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی زافرانی رنگ کا لباس بھی پہنا ہے زافرانی رنگ کے امامیں بھی باندے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ اکرام کبھی بھی حدیث کی ممانیت اور رسول اللہ کی ممانیت کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تو صحابہ کا اس پر عمل کرنا زافرانی رنگ کے لباس اور اماموں کو پہننا اس بات کی دلیل ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سافرانی رنگ کا لباس پہننا اور امامہ پہننا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ ممانیت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے چنانچہ اس کی دلیل میں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت تبرانی ماجم القبیر ایمام تبرانی کی بڑی مارکت الارہ حدیث کی کتاب کئی جلدوں میں آتی ہے اس کی جل نمبر تیویس ہے ماجم القبیر جل نمبر اس کی تیویس صفحہ نمبر اس کا دو سو ستیتر اور حدیث نمبر ہے پانسو تیرینوے چنانچہ امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ لنکل کرتے ہیں ان ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت ربما سباغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رداؤ وعزارو بے زافرانی اور ورس سم مخرجہ فی ہمام حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اور ازار ازار کہتے ہیں لنگی کو چادر اور لنگی کو سافرانی یا ورس میں رنگتے تھے وہی ورس جس میں بخاری میں حدیث کے بارے میں آیا کہ حضرت نے اس سے رنگنے میں منع کیا تھا یمن کی اس گھانس میں لیکن اب ام سلمہ کی حدیث آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سافرانی رنگ میں اپنے چادر کو اور اپنی ازار یعنی لنگی کو رنگتے تھے اور پھر آپ ان کپڑوں کو پہن کر باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اس حدیث کو امام ابن سعید نے بھی اپنی طبقات القبرہ جل نمبر ایک صفحہ 388 پہ نکل کیا ہے امام ابن حبان بھی اس کو اپنی اسقات جل نمبر چھے صفحہ نمبر 312 پہ لائے ہیں اس حدیث کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع زوائی جل پاس صفحہ 255 حدیث نمبر 8557 کے تحت اس کو حضرت امام محمد بن یوسیب السالحی صبول الحدہ والرشاد جل نمبر صفحہ 494 پہ بھی لائے ہیں اسی طرح امام ابن ساکیر جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدد اور چلیل و قدر امام ہیں ابن ساکیر اپنی مشہور زبانہ کتاب تاریخ دمشق القبید کئی جلدوں میں کتاب ہے جس کی جل نمبر 34 ہے اور صفحہ نمبر 385 ہے حدیث نمبر اس کی 3814 امام ابن ساکیر حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے کہتے آن ابی حرار رتا قالا کہتے ہیں کہ حضرت ابو رہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے زرد رنگ کی کمیس زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا یعنی دیکھیں سراپہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زافرانی رنگ میں اسی کو کہتے ہیں پورا اوپر سے لے کر نیچے تک چشتیا رنگ رنگ چشتیا میں رنگ جانا یہ تو خود غریب نواز کی اب سنت نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے سرکار غریب نواز نے اگر اس لباس کو زیبتاً فرمایا ہے تو رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کے طور پر اس کو عمل میں لائیا ہے حضرت عبدالعب و عبادہ طور پر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ علینا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اڑے ہوئے تھے وہ بھی زافرانی رنگ کی تھی و امامتن سفرہ یہاں تک کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ شریف باندے ہوئے تھے وہ بھی زافرانی رنگ کا تھا اسی طرح یہ حاکم المستدرک یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے امام حاکم کی وہ حدیث امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس میں جمع کیے دکھی یہ امام حاکم المستدرک کی جو بیروت لبلان دارال کتاب العربی سے یہ نسکہ چھپا ہوا ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے امام حاکم کی چار جلدوں میں یہ المستدرک آتی ہے بڑی مشہور معروف حدیث کی کتاب امام حاکم نے اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا یعنی صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اتمام المستدرک کے تحت امام حاکم نے فرمایا چنانچہ المستدرک کتاب اللباس جلد نمبر چار صفحہ دو سو دس حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو پنچانوے چنانچہ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ لنقل کرتے ہیں اسمائل ابن عبداللہ حبن جعفر آن ابی ہی کہتے ہیں اسمائل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے عبداللہ بن جعفر سے اور یہ عبداللہ بن جعفر کو انہیں تھوڑا سا تعروف بتا دوں یہ حضرت مولا قائنات علی مرتضی کے داماد ہے اور اس اعتبار سے کہ حضرت مولا قائنات کی شہزادی حضرت زینب جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھی ان کے شعہ رہی ہے اور حضور حضرت داماد بھی ہے حضرت مولا قائنات کے اور بھتیجے بھی ہے بھتیجے اس اعتبار سے کہ حضرت جعفر ابن ابی تالیب جو ہے حضرت علی کے سگے بھائی ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر تو وہ روایت کرتے ہیں ابی ہی اور وہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں والی سے یعنی امام جعفر ابن ابی تالیب سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت جعفر ابن ابی تالیب سے جو حضرت علی کے بھائی ہے وہ کہتے ہیں قال آرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صحبانی مذوغانی بزافرانی ردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زافران کے رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا کہ آپ کے جس میں اثر پر ایک زافرانی چادر تھی اور دوسرا زافرانی رنگ کا امامہ تھا تو یہ امامہ جو اس کو ہم چشتیا رنگ کا امامہ کہتے ہیں یا زافرانی کہتے ہیں یا سنتری رنگ کہتے ہیں بہت سارے رنگ جو نام آئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضور نے چادر بھی اس رنگ کی گیرے رنگ کی پہنی ہوئی تھی امامہ بھی پہناتا اور اس حدیث کو لکھتے امام حاکم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نیان شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں موجم السکیر کے اندر حدیث نمبر چھے سب باون کے تحت امام بزار نے بھی اس کو لکھا مصند البزار میں حدیث نمبر دو عدد دو سو ترپن کے تحت امام حیثمی بھی لائے ہیں اس کو مجموع سوائد حدیث نمبر آٹھ ہزار پانس سو چھو سٹھ کے تحت اس کو امام ابو یالہ نے بھی نقل کیا ہے مصند ابی یالہ میں حدیث نمبر چھے ہزار سہ سو نبی کے تحت آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد گوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبام ابن ابی شاہبہ امام بخاری کے بھی استاد ہوئے ہیں امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام ابو دعوت کے بھی استاد ہے تین چلیل و قدر عیمہ کے یہ استاد اور شیق اور مشاہق میں گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابن ابی شاہبہ ان کی مارکت الارہ مشہور و معروف کتاب بارہ جلدوں میں جو ملتی ہے عام طور پر سترہ جلدوں میں بھی اب اس کے نسکے آئے ہیں تخاریج کے ساتھ یہ ہے المصنف ابن ابی شاہبہ چنانچہ المصنف ابن ابی شاہبہ کتاب اللباس بابو فی سیابی سفر الرجال حدیث نمبر پچیس ہزار دو سو تیر تالیس اس باب کہتا ہے امام ابن ابی شاہبہ نکل کرتے ہیں کہ ان یحییٰ بن عبداللہ ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزبگو سی حضر بزافرانی حتی الامامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو زافرانی رنگ میں رنگتے تھے یہاں تک کہ امامے کو بھی زافرانی رنگ میں رنگا کرتے تھے اور یہ امام ابن ابی شاہبہ کے علاوہ اس حدیث کو ابن سعید بھی لائے ہیں اپنی اتطبقات القبرہ جلد ایک صفحہ نمبر تین سو بن نبی کے تحر اس کو امام محمد بن یوسیب السالحی صبل الحدہ والرشاد جل ساہ سفہ چار سو چور انوے کے تحت لائے ہیں یہی امام ابن ابن ابی شاہبہ المصنف میں باب وہی ہے اور حدیث کا نمبر ہے پچیس ہدار دو سو پیتالیت ان امر ابن میمون حضرت امر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان امر اقانہ علیہ یومہ اسیبہ صوبن اسفر کہتے ہیں کہ حضرت امر ابن خطاب خلیفہ دوام امر المومین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے اس دن آپ نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس لباس میں آپ کی شادہ تھی وہ کس رنگ کا لباس تھا آپ کا زرد رنگ کا یعنی ڈارک پیلا رنگ جس کو زافرانی کہا جاتا ہے اور امام ابن ابی شہیبہ کی یہ حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے کہ ہی امام ابن ابی شہیبہ اپنی اسی کتاب کتاب اللباس کے اندر المصنف کتاب اللباس بابو فیس سیابی سفریل الرجال حدیث نمبر پچیس ہدار دو سو چھالیس کے تحت پھر یہ حدیث لاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابی زبیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا قائنات علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت علی زرد رنگ کی کمیز اور زرد رنگ کی لنگی پہنے ہوئے تھے یعنی حضرت علی سے بھی ثابت ہے حضرت عمر سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے اور اس کی بھی سند جو ہے وہ صحیح ہے اب یہاں تک کہہ آئیے سنانِ عبودعود یہ سیاہ سبتہ میں شامل ہے سنانِ عبودعود اور کتاب اللباس ہے باب ہے بابن فل مذبوغی بسفرہ حدیث نمبر چار ہزار چھ سٹھ نمبر کی حدیث ہے ایمام عبودعود اپنے سنان میں اس کو نکل کر رہے ہیں کہتے ہیں انزائدین حضرت زیر سے روایت ہے یعنی ابن اسلم جنہیں ابن اسلم کہا جاتا ہے یعنی زیر ابن اسلم سے روایت ہے اند ابن عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑی کو زد رنگ سے یعنی زافرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے کس کو داڑی کو رنگا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ جب داڑی رنگ تھے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی جو ہے پورے زافرانی رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے تو پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر آپ جو ہے یہ زافرانی رنگ سے اپنی داڑی کو یا اپنے لباس کو کیوں رنگ لیتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیتے کہا کہ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سلم کو خود میں نے زافرانی رنگ کو لباس کو اپنے زافرانی رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ سلم اپنے لباس کو زافرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے اور یہی نہیں بلکہ آگے دیکھیں کیا جملے وَلَمْ يَقُنْ شَيَعُنْ أَحَبُّ إِلَهِ مِنْحَا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم کو زافرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں حضرت کو تمام رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ تھا حضرت کا وہ کونسا تھا زافرانی یہی وجہ ہے کہ شہزاد رسول غریب نواز نے بھی اس کو اپنا پسندیدہ رنگ بنایا ہے یہ بچارے یتمیل الوحابی کیا جانے کہ یار حدیث کیا ہے ان کو حدیثوں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور نام اور ٹائٹل حدیث لگا رکھا انہوں نے اور پھر آگے فرماتے وَقَدْ قَانَا يَزْبُغُ سِعَبَهُ قُلَّهَ حَتَّى اِمَامَتُ اور کہتے ہیں کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کپڑوں کو زافرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے امامے کو بھی آپ زافرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے یعنی حضور کا پورا لباس بھی زافرانی ہوتا اور سرکار کا امامہ بھی زافرانی رنگ کا ہوتا اچھا وہاں بھی یہاں ایک دھوکہ کیا دیتے ہیں ابو دعوت کی حدیث میں انہیں پوری پڑھ دی ہے دیکھیں صاحب ابو دعوت کی حدیث میں اگر یہ آیا بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے داڑی کو رنگتے تھے تو داڑی رنگتے تھے نا لباس تھوڑی رنگتے تھے وہ داڑی الگ بات ہے لباس الگ بات ہے تو وہ جاہل لوگ آگے نہیں پڑھتے حدیث کے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کی دلیل جب پیش کر رہے تو کہتے ہیں کہ جو داڑی رنگنے میں میرے کپڑے رنگ جاتے ہیں تو میرے کپڑوں کے رنگ پر اتراز مت کرو داڑی تو رنگتی ہے کپڑے بھی رنگتے تو رسول اللہ تو خود قصدن جو ہے اپنے کپڑوں کو زافرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے پھر آپ اپنے امامے کو بھی رنگ لیا کرتے تھے اور رنگتے کیوں تھے ایک اتفاقی عمر نہیں تھا کہ جیسے میں نے داڑی کو رگا لباس رنگ رنگین ہو گئے ایک اتفاقی بات ہے یہ کہہ لے کہ یہ بے احتیاطی کی طور پر کپڑے بھی اس رنگ میں جو ہے آلود ہو جاتے ہیں لیکن رسول اللہ تو قصدن رنگا کرتے تھے اور وجہ کیا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زافرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں حضور کا سب سے پسندیدہ رنگ یہی تھا زافرانی یہی وجہ ہے کہ حضور اپنے لباس کو اس میں رنگا کرتے تھے حتیٰ کہ امامے کو بھی اور اس کو بھی امام نسائی نے بھی اپنے سنن میں لائے حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو پچیز اور یہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام خود زافرانی رنگ کے امامیں باندھا کرتے تھے زافر رنگ کے امامیں اپنے سوروں کے تاج بنایا کرتے تھے چنانچہ امام ابن ابی شہبہ یہی مصنف کے میں ابھی حوالے دے رہا ہوں ابھی تو فیلال سننے ابودعوت کی ایک روایت آپ نے سنی اب آئیے اور سنیں یہ المصنف وہی کتاب ہے المصنف وہی جیل کتاب اللباس ہے باب من کانا یعتمو بی قورن واحد اور حدیث نمبر پچیز ہزار چار سا اور ٹھینوے امام ابن ابی شہبہ نکل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان سلیمان ابن ابی عبداللہ ہی قال حضرت سلیمان بن عبداللہ سے روایت ہے ابی عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ادرقت المحجرین الاولین یعتمونا بی امائم قرابیسہ سودین و بیزین و حمرین و خضرین و صفرین کہتے ہیں کہ سلیمان بن ابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اولین محجرین کی زیارتی کی میں نے اولین محجرین کا دور پایا ان کی میں نے زیارتی کی تو میں نے اولین محجرین صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ خردورے کپڑے کے امامیں باندھا کرتے تھے خردورہ کپڑا ہوتا تھا یعنی یہ سوتی کا کپڑا جس کو بولتے ہیں اور الحمدللہ اسی طرح کا امامہ اس وقت میں باندھا ہوا ہوں یعنی خردورے جو بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں سوتی کے کپڑے کے جو ہے وہ امامہ باندھتے تھے اور پھر وہ اماموں کے رنگ کیا ہوتے تھے فرمایا ان اماموں کے رنگ جو ہوتے تھے اکثر وہ کالا رنگ ہوتا تھا سفید رنگ ہوتا تھا لال رنگ ہوتا تھا ہرا رنگ ہوتا تھا اور زرد یعنی زافرانی رنگ ہوتا تھا تو زافرانی رنگ کے بھی امامہ پہننا صحابہ سے ثابت ہے لال رنگ کا پہننا بھی ثابت ہے کالا رنگ بھی ثابت ہے سفید رنگ بھی ثابت ہے اور ایک اور رنگ ہے وہ ہے ہرا رنگ اور یہ امام ابن ابھی شہبہ نکل کر رہے ہیں کہ ہرے رنگ کے بھی امام صحابہ اکرام زیبتن کیا کرتے تھے تو ان بیچاروں کو جو ہے یہ سب حدیثوں پر ان کی نظر نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اے گہر مکلدو تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہمارے اہل سنت کے علماء پر اعتراض کر سکو تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ دس بائے دس کے حجر جہالت میں سے بڑھ بڑھاتے رہو اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہے واقعی اگر تمہاری حیثیت ہوتی تو علماء اہل سنت کے سامنے تم بیٹھ کر بات کرتے تمہاری حیثیت نہیں ہے اعتراض کر سکو آخر میں ایک حدیث پر میں اکتفا کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم زافرانی رنگ کی دلیل دے رہے تھے کیونکہ سوال میں زافرانی رنگ کے تعلق سے پوچھا گیا ہے لیکن ایک لال رنگ کا بھی بسلہ آتا ہے جس پر اکثر وہابیاء اہل سنت کو تنس کرتے ہیں اور ابھی اسی درمیان میں ایک ویڈیو بھی میرے دیکھنے میں آئی جس میں دیوبن کے ایک مولوی صاحب ہے تاریخ مسعود صاحب مفتی کہلاتے ہیں یہ اپنی جماعت میں تاریخ مسعود صاحب سے کسی نے سوال کیا اور ہندوستان سے ہی ان سے سوال ہوا تو سوال یہ پوچھا گیا ان سے کہ بھئی یہ لال رنگ کا لباس پہننا کیسا ہے تو تاریخ مسعود صاحب نے بھی نہ سوچے سمجھے اپنی یتم علی علمی کا مساہرہ کرتے ہوئے بے ساختہ کہہ دیا کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا کیا آدمی کے لیے بلکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا جائز ہے زیشان صاحب انڈیا سے جائز نہیں ہے جو بلکل چمکتا لال کلر کا کپڑا ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں البتہ دھاری دار سرخ ہو اس کی اجازت ہے کہا کہ نئے صاحب لال رنگ کا تو پہننا ایک دمتار لال رنگ کا اگر ہو تو وہ لباس جائز نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو دلیل دی انہوں نے دلیل کیا دی کہا نہیں نہیں وہ اگر لال دھاریے والا لباس ہو تو وہ جائز ہے حالانکہ وہ ایک حدیث الگ ہے اور لال لباس کی حدیث الگ ہے دونوں الگ الگ ہے لیکن ایک حدیث کو پکڑا دوسری حدیث شاید انہوں نے دیکھی نہیں جناب نے وہ جو دھاری والے لباس کی جو بات ہے وہ حضرت سعیل ابن سعید سے وہ روایت ہے بخاری کے اندر کتاب الجنائش کے اندر وہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستیتر کے تحت لیکن وہ حدیث انہوں نے بیان نہیں کی اور یقیناً وہ بیان کریں گے بھی نہیں اس لئے نہیں کریں گے کہ اس میں کئیسی بات جو ان کے عقیدے کی دجیاں اڑا دیتی ہے سعید بخاری کے اندر کتاب الجنائش حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستیتر ہے جس کا ذکر حوالہ نہیں دیا انہوں نے لیکن میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں سعیل ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کہتے ہیں کہ ایک بوڑی عورت ضعیف بوڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور اس نے ایک ایسی چادر حضور کو توفہ میں پیش کی کہ اس پر سرک رنگ کی دھاریاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو سرکار نے اس چادر کو جو ہے زیبتن فرمایا چادر کو آپ نے اپنے جسم پر لپیٹھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں بڑے حسین لگ رہتے ہیں حضرت سحیل ابن سعید کہتے ہیں کہ حضور نے جب اس چادر کو اپنے جسم اتھر پر کی زینت بکشا تو فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا خوبصورت اور روشن نظر آ رہا تھا جیسے چودوی رات کا چاند نمدار ہو گیا ہو اتنا خوبصورت اور حسین اس چادر میں نظر آ رہے تھے تب ہی ایک شخص وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مبارک مجھے عطا کر دیجئے اور یہ کب ہوتا کہ نبی سے کوئی چیز مانگی جائے اور سرکار عطا نہ کرے آلہ حضرت تو کہتے ہیں نا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہب تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار نے چادر عطا کر دی حضور پھر اپنے حجرے میں تشریب لے گئے جب حضور جا چکے تھے صحابہ اکرام نے اس صحابی کو تنس کی اور سکتی کے ساتھ کہا کہ تم نے حضور سے چادر نہیں مانگنا چاہیے تھا تمہیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو کبھی نا نہیں فرماتے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور جب سرکار کو اس چادر کی ضرورت تھی تم نے اس حال میں کیوں چادر کو مانگا تم نے نہیں مانگنا تھا انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے چادر اس لئے نہیں مانگا کہ میں اس کو پہنوں اس کو اڑوں بلکہ اس لئے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چادر مجھے کفن میں ڈالی جائے اس چادر کا کفن مجھے بنا کر مجھے دفنایا جائے تو وہ آبی جی نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی صرف اتنا ٹکڑا لے لیا کہ وہ لال سرک دھاریاں تھی بس وہ پہننا جاہی دے حدیث پوری سنا دیتے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بریلیوں کیا جو تبرکات کا معاملہ ہے اس کا یہاں سے عقیدہ مل جاتا ہے کہ قبروں میں تبرکات رکھنے کا کیا معاملہ ہے بزرگوں کی چادروں کا ہمارے ہاں کیا احترام ہے کہ چادریں بھی تبرک ہو جاتی ہیں اور صحابہ اکرام کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے جو چیز مس ہو جائے تھوڑے دیر کے لئے حضور نے اپنے جسموں پہ رکھا چادر کو اور انہوں نے اس کو تبرک سمجھ کے رکھ لیا صحابی نے انکار نہیں کیا رسول اللہ نے خود انکار نہیں فرمایا نہ کسی صحابی نے رسول سے جا کے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ جو چادر لے گئے ہیں وہ استعمال کے لئے گئے وہ تو کفن منائیں گے تو حضور نے نہیں کہا یہ تو بیدتی ہو گئے بھائی یہ بیدتی کیوں ایجاد کر رہے ہو تو حضور نے منع نہیں کیا بلکہ سرکار کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے تائید کی جو چیزیں متبرک شخصیات سے مس ہو جایا کرتی ہے وہ خود متبرک ہو جایا کرتی ہے تو بہرحال یہ وہ حدیث تھی جو تاریخ محصول صاحب نے بیان نہیں کی لیکن آئیے سعی بخاری کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ ہے سعی بخاری کتاب اللباس باب السعب الاحمر بابی کا نام ابن بخاری نے یہ رکھا کہ لال رنگ کا لباس پہننا لال رنگ کا باب کا نامی انہوں نے یہ رکھا حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سو اٹھالیت حضرت برع بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابی رسول ہے ان سے یہ روایت ہے کہتے قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوع وہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے درمیانی قد تھا یعنی آپ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے ایک اعتدال والا آپ کی جو ہے ہائیڈی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وَقَدْ رَائِتُهُ فِي هُلَّتِنْ حَمْرَا کہتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ سرک رنگ کا جھبا پہنے ہوئے ہیں پورا جھبا ہی سرک رنگ کا جو سرکار زیبتن فرمائے ہوئے ہیں مَا رَائِتُو شَائِنْ اَحْسَنُ مِنْهُ کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی شائع کو دیکھا ہی نہیں وہ جھبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین نظر آ رہے تھے وہ کہتے کہ قائنات میں دنیا میں میں نے اسی کوئی خوبصورہ درحسین چیز دیکھی ہی نہیں جو اس جھبے میں جو سرکار جتنے حسین نظر آ رہے تھے یہاں پوری واضح لفظ آیا ہے فی حل تین حمرا حمرا کہتے ہیں لال رنگ کو اور حلہ کہتے ہیں جھبے کو ایبا بھی کہا جاتا ہے جھبا بھی کہا جاتا ہے اس کو بہت سارے اس کے نام آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ کا جھبا بھی زیبتن فرمایا جھبا کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ گردن سے لے کر پیر کے بالکل تخنوں تک آتا ہے وہ نیچے تک آتا ہے پورا جسم پہ آپ حضور لال سرک رنگ کا لباس زیبتن کیے ہوئے البتہ یہ بتا کیونکہ یہاں پر ابن قیم جوزی صاحب نے تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ حدیث کو یہ بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لال لباس نہیں پہنا تھا بلکہ حضور کے لباس میں کچھ لال دھاریاں تھی حالانکہ حدیث میں دھاریوں کا ذکری نہیں ہے یہ من معنی اس کی تفسیر ہے بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ صاف ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو لال جھبے میں دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ ایسے جھبے میں جس کی دھاریاں لال کلر کی تھی تو یہ خاموں کا حدیثوں میں ڈنڈیاں مارنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی اس کو حالانکہ پھر یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5958 ہے اور اس کو امام ابو دعوت بھی لائے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر 4772 کے تحت امام ترمیزی نے بھی اس کو نکل کیا ہے اپنی سنن میں حدیث نمبر 1724 کے تحت امام نسائی نے بھی اس کو لائے اپنی سنن میں حدیث نمبر 5335 کے تحت امام ابن ماجہ نے بھی لائے اپنی سنن میں حدیث نمبر 3559 کے تحت اور اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت برہ بن عزیب کے علاوہ یہی حدیث دوسری سنت سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کی ہے اسی طرح امام مسلم اور امام حمد ابن حنبل نے بھی اس کو لکھا تو بہرحال یہ میں نے یہاں پر دو باتیں بلکل وعدے طور پر عرض کر دی ہے اور حق پسند کے لئے بلکل سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ زافرانی رنگ کی جو ہے وہ ممانیت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ حدیث ہے اور منسوخ ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے خود زافرانی لباس بھی پینا ہے زافرانی رنگ کا امامہ بھی سبتن کیا ہے اور خود صحابہ اکرام نے بھی اس لباس کو پینا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ عمل صحابہ اور رسول اللہ سے ثابت ہوا تو ہمارے مشاہد کو بزرگان دین بھی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے ان لباسوں کو پینتے ہیں اور جب سنت کی نیہ سے پینا جائے تو یقیناً اب جائز اور ناجائز اس کا مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا وہ تو اب سواب ہو گیا بالکل اس لئے کہ ہم نیہ سنت کی ادائی کی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور غازی ملت اللہ سید محمد حاشی میاں صاحب کی بلا ہو یہ ہمارے صلی اللہ چشتیا کے اور دیگر مشاہد اس لئے وہ سنت کی پیری میں ان لباسوں کو پینتے ہیں اور الحمدللہ میں بھی کبھی کبھی زافرانی رنگ کا کرتا تو نہیں پینتا اللہ بتا ہے امامہ ضرور بان لیا کرتا ہوں کہ امامہ بھی زافرانی رنگ کا پہننا ثابت ہے اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم سم رسول عالم